اور آزادی کے بعد آج تک اندھیارے میں جیون یاپن کرنے والے آدھیواسی انچل ڈنگرپور کے گاہوں میں غریبوں کے گھر تیوالی سے پہلے اب روشن ہو جائیں گے دراصل کیندر سرکار کی دندیال اپاد دھیائے گرام جیوتی یوجنہ کے تحت ڈنگرپور زلے میں اندھیارے سے گھرے 98 فیزدی بی پیل پریواروں کے گھر میں اب روشنی ہو چکی ہے باقی کے گھروں کو تیوالی سے پہلے روشن کر دیا جائے گا یعنی کہ ہر گھر گھر میں ہوگی روشنی یہ راجستان کا دکشڑانچل ڈنگرپور زلہ ہے جہاں اندھیروں کی حکومت تھی رات یہاں کے لوگوں کے لیے رات نہیں بلکہ قیامت کی رات ہوا کرتی تھی گھروں کے منڈیروں پر مومبتیاں یا دیئے جلتے تھے لیکن اب ایسا نہیں سرکار نے دین دیال اپادیا گرام جوتی یوجنا کے تحت زلے کے ایک لاکھ بائیس ہزدار تین سو پریواروں میں سے ایک لاکھ انیس ہزار دو سو چھیالیس بی پیل پریواروں کے گھروں کو روشن کر دیا ہے بجلی ویبھاک کے ادھکاریوں کا دعویٰ ہے کہ بچے تین ہزار چوور گھروں کی دیوالی سے پہلے ان گھروں میں بھی روشنی پہنچا دی جائے گی ایک لاکھ بائیس ہزار تین سو کنیکشن کا لکش تھا اس میں سے ایک لاکھ انیس ہزار دو سو چھالیس کنیکشن کر نائنٹی ایٹ پرسنٹ لکش حاصل کر لیا گیا ہے اب دنگرپور جلے میں ماتر تین ہزار پریواری ایسے ہیں جو ویدیوٹ سپلائی سے گریلو کنیکشن سے بنچے تھے ان کو بھی ہم لوگوں کو 30 ستمبر تک پورن کر ان کو بھی بجلی کا لاب پوچانے کی ہم لوگوں کی منشا ہے تاکہ اس دیوالی سے پہلے دنگرپور کا ہر گھر بجلی سے روشن ہو جائے کبھی رات کو اندھیرے میں گھرنے والے ان گاؤں میں اب اندھیروں کی حکومت ختم ہو گئی اب اس گاؤں کی گھروں میں دیا نہیں جلتا نہ ہی کوئی مومبتیاں خریدتا ہے بلکہ بجلی کی روشنی میں اس گاؤں کی لوگ اپنا پھوششے لکھ رہے ہیں ان پریواروں نے اب پنکھا بھی خرید لیا ہے تو کئی پریواروں نے ٹی وی بھی خرید لیا ہے روشنی کی ابھاؤں میں پڑھائی نہیں کر سکنے والے بچے بجلی کے سہارے اب رات میں اپنے گھروں میں ہی پڑتے ہیں سرکار کی سوگات سے گاؤں والے سکون محسوس کر رہے ہیں جوتری میں کبھی لائٹ نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے ہم کو بہت پریشانی آتی تھی کبھی بارش میں جیو جنتو آتے تھے ہمیں پڑھائی میں بہت پروبلم آتی تھی سب ہر پرکار کی سویدہ مفت میں دی گئے سرکار کی یوزنہ سے ہم کو اچھی طرح سے لاب دیا گیا ہے لائٹوں سے ہم کو بہت اچھا فائدہ ملا ابھی لائٹ کنیکشن ہوا ہے نیسل کا اس لیے ہم اچھی طرح سے رہ سکتے اور پڑھائی کر سکتے اور کھانا بھی اچھی طرح سے پکا سکتے پہلے لائٹ نہیں تھی تو کھانا اندرہ میں بنانا پڑتا تھا اور پڑھنا لیتنا وہ بھی بہت سمیشہ تھی سرکار کی سمویدن شیلتا کے کارن ہی آدیواسی انچل کے ہزاروں پریوار روشنی کا احساس کر پائے ہیں اب یہ پریوار بھی دیش دنیا کے کروڑوں اربوں پریواروں کی طرح رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور روشنی کے سہارے سکون بھری اپنی زندگی جی سکتے ہیں اب وہ دن بھی دور نہیں جب ڈنگرپور زلے کے سو فیصدی گھروں میں بجلی ہوگی گاؤں والے سرکار کا شکریہ آدھا کرتے تھک نہیں رہے ہیں اکھلے شرما زی میڈیا دنگرپور